بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الاول عن ابی ایوب الانصار رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیتم الغائط جب تم حاجت کے لئے آو حاجت کے لئے آو مطلب ہے کہ جب حاجت پوری کرنے کے لئے جاؤ چھوٹی ہو یا بڑی فلا تستقبل القبلت قضاء حاجت کی وقبلی کی طرف چہرہ رخ نہ کرو ولا تستدبیروها پیٹ بھی نہ کرو یہ کیا ہے بیت اللہ قبلی وغیر کی کیا ہے تکریم تعظیم ہے ولیکن شرقو او غربو مشرق اور مغرب کی جانب رخ کریو حکم مدینہ والوں کے لئے نہ کہ وہاں بطرم اسی جانب پر بنائے گئے تھے کہ تم کیا کرو مشرق مغرب کی طرف رخ کرو اور وہاں قبلہ جوئے نہ جنوب وغیرہ کی ساڑ میں واقع ہیں ہمارے لئے کیا حکم ہے جن نیبو و شمیلو جنوب اور شمال کی طرف رخ کرو قبلے اور مشرق کی طرف نہ کرو مغرب مغرب کی طرف متفقن علیہ قول الشیخ الامام محیسن رحمہ اللہ حضرت سے فرماتے ہیں هذا الحدیث في الصحراء الشوافع حضرات کے مذہب والی نے کہتے ہیں کہ یہ صحراء پر محمول جباد میں بیابا میں بیڑ جائے و اما في البنیان اگر آبادی میں بیڑ جائے نہ فلا باسا تو مسئلہ نہیں ہوگی نگنانی لیمارو یعنی عبداللہ بن عمر و عبداللہ سے ایک رویت سے استدلال کرتے ہیں عبداللہ سے فرماتے ہیں ایک دن میں حفظہ صحابہ کے گر پر چڑھا اوپر چڑھ کو قال ارتقی تو پوکا بیٹی حفظہ تا حفظہ رزن کے کامری کی چڑھ کی اوپر چڑھا لی بعضی حاجتی کوئی ضرورت تھی فرعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغزی حاجت و حفظہ حاجت کی لیتشریف فرماتی مستقبل قبلی کی طرف آپ کی پیٹ تھی مستقبل شام اور شام کی طرف کا رخ تا متفقن علیہ لیکن اس استدلال تام نہیں تھا کیونکہ ممکن ہے اس اگر پیانبر علیہ السلام نے حضرت عمر کو دیکھنے کی وجہ سے حیعت بدلی ہوئی بھی ممکن ہے وعن سلمان رضی اللہ عنہ قول حضرت سلمان سے فرماتی ناہانا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلت لغائت اور بولن کی چوٹی بڑی حاجت پوری کرنے کیلئے ہم قبلی کی طرف روخ نہیں کریں گے اور اس سے بھی منع فرمائے کہ دائے حد سستین جا کرے حاجت پاک کرے اور اس سے بھی منع فرمائے کہ تین سے کم پتر سستین جا کرے کیونکہ تین سے کم سے پوری سفائی حاصل نہیں ہوتی اور ان نستنجی برجیعن اس سے بھی منع فرمائے کہ درندی کی گندگی سے کیا نہ کر اس سے جانے کر او بی عظم یا ہڈی سے رواہ مسلم دائے حد کیا ہے امدہ پاک چیزوں کی کانی کے لئے ہے نا اور تین پتر کے استعمال کرنا بہتر باتیں واجب تو نہیں ہیں لیکن اس سے کم سے سفائی پوری نہیں آتی پھر یہ تین کی جو تعداد ہے نا واجب نہیں ہمارے احناب کے نظر شوافی وغیرہ واجب سمجھتے ہیں لیکن اگر ایک بڑے پتر سے آدمی کیا کرے سفائی کر اس کے لئے تین جانب تو اسی بھی استینجا درست ہو جاتا ہے اور پھر گندگی تو خود گندگی اسی کیا سفائی آئی گی ہڑی یہ تو جنات ورکی خورا کے وغیرہ وعن انس رضی اللہ عنہ قولی حضرت سے فرماتے انس سیکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخالہ جب آپ علیہ السلام قضاء حجد کیلئے الگ ہو جاتی تینا تو اس وقت یعنی اس سے پہلے پہلے آپ یہ کلمات پڑھا کرتے تی اللہم اینی اعوذ بکا من الخبث والخبائث اللہ میں پناہ منگتا آپ کی ذریعے سے خبیث جنات خواتین سے اور خبیث جنات مردوں سے خبث بھی پڑھ سکتے ہیں خبث کی جماعی خبائث خبیثت کی جماعی متفقن علیہ وعن ابن عباسن رضی اللہ عنہ قول خود اس حدیث کی وزاحتہ گیاری قول فرمائے مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین ایک مردبہ پہلے صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے پا قول فرمائے کہ انہم اللہ یعذبانی کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہے وما یعذبانی فی کبیر کبیرہ گناہ کے وجہ سے عذاب نہیں ہو رہے ایک تی یہ مطلب حالانکہ یہ جو ہے کہ گناہ باتا جاری تو گناہ کبیرہ ہے کہ چوغل خودی کرنا اور پشاب سے خود کو نباچانا تو یہ پر کبیر کا پھر مطلب کیا ہے کہ وہ یعذبانی ان کو عذاب نہیں دیا جارہا تھا کہ جو جس سے بچنا مشکل تھا یعنی اس سے بچنا مشکل نہیں تھا کیا تھا مشکل نہیں تھا آسان تھا ایسے آسان کام سے انہوں نے کیا نہیں کیا احتراز نہیں کیا اما حدو ہما ان میں سے یہ کیا تھا کہ پکانلے سطر من البول یا لستنزہ من البول فیشاہ سے خاطر خواہ حفاظت نہیں کرتا تو پیریوائیت لنے مسلم لستنزہ من البول کا لفظ بیایا ہے و اما لاخر پکانیمشی بن نمیمہ چوغلی کاتتا چوغل خوری کرتتا بایک بیٹ کرتتا بیک بایٹ کرتتا ثم خدا جاریدتا رطبتا پھر آپ علیہ السلام نے ایک تر تیہنی اٹھائی فشق قاها بن سفین اس کو در تکڑے کرکے ثم غرز پی کل قبر نواخده پھر ہر ایک قبر پر اٹھنی لگا دی گار دی قول صاحبانی کا یا رسول اللہ ما سناتا حضاب نہیں سکیو کیا باقول فرمی لعلہو ایو خفف عنہما ما لم ییبسا یا تیبسا جب تک یہ تیہنی خوشک نہ ہو اس وقت تک ممکن ہے کہ اللہ ان سے عذاب حل کا کرے متفقن علیہ اب یہ پر دیکھیں پیامور صاحب کی جو فعل ہے نا آپ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے کیونکہ شاید آپ کو آپ علیہ السلام کو وہی کی ذریعے سے پتا چلا ہو کہ اس چیز کے ذریعے سے عذاب میں تخبی پا سکتی ہے لیکن دوسرے جو لوگ ہیں نا وہ اس پر عمل کر کے تیہنیاں نہیں لگا سکتے قبر پر یا بوٹی وغیرہ لگا کے قبر پر جو بوٹی خود سے کیا ہو نکلائی ہونا خدروگاس وغیرہ یا درخت اس کو نہ اکار دے لیکن خود سے بھی کیا نہ کرے وہاں نا لگائے اور اس طرح سے تر تیہنیاں نا لگائے کیونکہ آپ علیہ السلام کوئی کی ذریعے سے مولمتا آپ کو تو کچھ پتہ نہیں کہ شاید اسے عذاب حل کا ہو گیا نہیں تو آپ کو معلوم نہیں مجھے معلوم نہیں کسی اور کو معلوم نہیں اس لئے اس عمل پر کوئی کیا نہیں کر سکتا عمل نہیں کر سکتا آپ علیہ السلام کی خصوصیت ہے اور اس طرح سے قبر پر وغیرہ سیرے لگانے کوئی اور چیز لگانے جائز نہیں وعنی ابی حریرت رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمائے اتقو اللہ عینین دو قسم کی چیزوں سے بچ جلانت کا سبب بنتی ہے قول صحابہ نے پوچھا وَمَلْ لَعِنَانِيَا رَسُولَهُ لَعْنَتْ کی لئے سبب یہ وہ کونسی چیزیں ہیں قول فرمایا نمبر ایک الَّذِي يَتَخَلَّ فِي تَوْرِيقِ النَّاسِ ایک ہوشہ سے جراء لوگوں کے راستے میں قضاء حاجت کریں لوگ کیا کریں گے بددعا دیں گے وغیرہ لانت کریں گے ایک ہی کامیو فی ظل لهم یا ان کے سائے میں جا کر کریا چشم وغیرہ پر رواہ مسلم وعن ابی قطادت رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قطادت کی رویتہ فَلَسَلَانِ فَرْمَایِ اَذَا شَرِي بَا حَدُكُمْ یا تم میں سے کوئی پانی پینے چاہی یکی اور چیزو نا فَلَا يَتَنَفْوَسْفِ لِنَائِ برطن کے اندر ساس نلے اور اس روی دات الخلا فَلَا يَتَنَفْوَسْفِ لِنَا فَلَا يَمُسْفَدَكَرُ وَبِيَمِنِهِ دائے ہاتھ سے استنجابی نہ کرے اور روز محسوس کو ہاتھ نہ لگے وَلَا يَتَمَسْفِ بِيَمِنِهِ دائے ہاتھ سے پوچھیں نہیں نہ پونچ لے متفقن علی فَالَنَبِي حَرِيْرَتَ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْتَوَضَّ جو شخص مَنْتَوَضَّ جو شخص وزو کرنا جانا فَلَا يَسْتَنْثِرُ تو ناک کو کیا کردی جھاڑ دے یکی نثر استنسار استنشاق کیا منا ہے پانی کا ڈال دینا ناک میں پھر اس کا جھاڑ دینا اس کو کیتے استنثار وَمَنِسْتَجْمَرَ جو استنجا کرنا جائے پا کیا اسل کرنا جائے پا ترسی پا لیوتر تو تاقتا دادمی کری متفقن علی وَعَنَا نَسِنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَسْتَجْمَرَ كِرِوَا تَقَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمِ يَدْخُلُوا الْخَلَاءَ اَبْ حَلَيْسَلَمْ بَيْتُ الْخَلَاءَ دَخِلُوا جَاتِ مَنَا دَخِلُوا هُنِكَا کیا مطلب ہے یعنی جب اس طرح کی خاجت کیلی جاتی نا فَاَحْمِلُوا اَنَا وَغُلَامًا مَنْ اَرْ اِرْ اَقْلَا یعنی ابنِ مَسُسُسِبْ ہم دونوں کیا لے کر جاتے تے اَدَاوَةً مِنْ مَا پانی کا لوٹا کوزا برتن وغیرہ وَعَنَزَا تَنورَا پلسلان کے پاس عَنَزَا تَا عَنَزَا کس کو کہتے نِزَا کو کہتے ہیں ایک نِزَا تَاس وغیرہ کئے کوئی اور یہ کیا تا لاتی تھی اس کے سرے میں کیا تھا لوہا لگایا تھا تیز لوہا یا ستنجی بالماء اور پانی کے ذریعے سے ستنجا کرتے تھے انہیں پتر وغیر استعمال کرنے کے بعد متفق ہونا لے اور نزے کے استعمال سے پیدا ہوتے ہیں کہ اگر نزا ساتھ ہونا تو بعض اکاتے ڈیل اکارنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یا قضاء حجت کے کوئی تکلیب تیہ چیز آئے کوئی درندہ یا کوئی حشرہ آجائے نہ کیڑا وغیرہ خطرناک چیز ہو اسے ہٹا سکتے ہیں مار سکتے ہیں اور اسی طرح سے اس پر ٹک بھی لگا سکتے ہیں آدمی نہ اٹھتے کے وقت اور بیٹھتے وقت اور اس پر چادر ڈال کے سامنے سے بھی آدمی پردہ کر سکتے ہیں کپڑا وغیرہ ڈال دے پیچھے سے بھی یہ بھی فائدہ ہے متفقون علیہ الفصل الثانع عن انس رضی اللہ عنہ قول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مزا دخل الخلاء جب آپ علیہ السلام قضاء حجت کے لئے ارادہ فرماتی دخل کا یہ معنی ہے کہ جب داخل ہو جاتے منہ داخل ہونے سے پہلے نزا خاتمہ اپنی انگوٹی اتارتے تی کیونکہ اس پر نقش کیا تا محمد رسول اللہ پس یہ سرکی ہے کوئی انگوٹی ہونا جس پر اللہ کا نام یکوارچ کلمات و عربی وغیرہ تو اس کو کیا کردے اتار دے جیب وغیرہ میں رکدے رواہ و بدود و نسائی و ترمیزی و قال حدیث حسن صحیح و غریب و قال حدیث منکر و پیرویتی وضع بدل نزایی جگہ پر وزاک لفظایی که وزا خاتمہو دونو کا معنی که بدل نزایی و انجابین رضی اللہ نقال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازارہ دل برازہ جب آپ علیہ السلام قضاء حجت کے لئے جاتے ارادہ کرتے انتولق دور جاتے حتی لئے رواہ و آخات کی کوئی اسے دیکھ نلے رواہ و بدود یعنی غائب ہو جاتے تو اس طرح سی دور جانا بہتر باتے اگر بطرم اس میں تو اسی بھی نظر نہیں آتے وانا بی مصرد اللہ تعالی نقال کنتمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی ام ایک مرد تا میمہ پر سلام کی ساتھ تفارادہ ایبولہ قضاء حجت کہردہ فرمایا چھوٹی قضاء کا فاتح دمی سن ایک نرم جگتی وہا پر تشریف فاتح دمی سن نرم زمین کی طرف گئی نرم جگہ پھر اصل جیدار دیوار کی دیوار کی نیچے حصے میں بیخ میں فابالا وہا پر اللہ علیہ وسلم نے حاجت پوری کی ثم مقال پر فرمای دارا دا حد کو جو تم اسے کوئی اسے ارادا کرے یا بھولا نا پی شاب کلی پلیارتا دلی بولی ہی پی شاب کرنے کیلی جگہ دون لکی آمنہ نرم جگہ پر کردہ کہ چینٹ نا اڑے اور ساتھ ساتھ اس کی طرف باہی نہیں اگر اسی جگہ نا ہونے تو پر نیزیو اگر کوئی تیز لکڑی یا لوحا ہونے اس کی ذریع سی اپنی لی زمین نرم کرده رواح و بوداود انا ساتھ را دیوار نو قول کہ انا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادارا دل حاجت لمر پا ثوبه تو کپڑا نیوٹا دید حتی دنو من الارد جو تک زمین کی قریب نوجا دی زمین کی قریب ونی که بعد کپڑا کی کرده اٹھا دی رواح و ترمی زبودود و ادارا میں وانا بھی حریرت رضی اللہ تعالی نو قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ وسلم نے فرمیتا اینما انا لکم مثل الوالدی لیوالدی ہے میری حیثیت آپ لوگی کے لیے سی ہے جیسے والد سے اب اپنے بچوں کے لیے ہو کہ والد سے اب بچوں کو بہت کچھ سکاتا ہے نا تو میں بھی تمہارے لیے روحانی والد ہوں و علمو کمتوں میں سکاتوں وہ سارے مسئلہ کام اور ان میں سکیے کہ داتی تم الگائی تا جب حاجت کی لیے جاؤنا بڑی ہو یا چوٹی و لا تستقبل القبل و لا تستدبیروها رخ اور پیٹنا کرو قبلی کی طرف وام ربی سلسط احجار ان پتروں کی استعمال کا کم دیر ڈیلو کا ونہا عن روث والرمہ اور اسی منہ فرمائے کہ سرقین وغیرہ کیا یہ جو لید ہے نا گا دے وغیرہ کی یا گا ہے کی لید وغیرہ گوبر کا استعمال نکر ورمہ اور پرانی ہڑی بسیدی ونہا اور اسی منہ فرمائے استطیب الرجل بیمینی کی کوئی ادمی دعای حادث کیا کرے استنجا کرے رواہ ابن ما جواد دارمی وعن عائشت رضی اللہ تعالی عنہ قولت اشاہ صحیح و فرماتی ہے کانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کا دعای حاد لطوری ہے یہ کس کے لیے تا عام سپائی کے لیے یعنی مو وغیرہ مو کو ساب کرنے کے لیے چہرہ دونے کے لیے ہاتھ وغیرہ پاو وطعامی کھانی کی چیزوں کے لیے وکانت یدو حلی سرہ اور بایہ حاد کس کے لیے تا لیے خالائی قضاء خاجت سپائی وغیرہ کے لیے مکانا منازعی جو چیز کیا ہو جس سے آدمی کو کیا لگی گین آئے رواح ابو داود وعنها قولت ایشاہ سیبا فرماتی ہے وعنها قولت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فالسلام نے فرمائی اذا ذہب حد کمیل الغائط جو تم اسی کوئی حاجت کی لیے جائے قضاء حاجت کو بس گئتی فالید دماؤو بیت حلاستی احجار اپنے ساتھ کیا کر لیے تین فتر بھی لیجائے استطیب بیہنہ ان سے استنجا کر سپائی کرے فینہ تجزئو عنہ بس تین فتر اس کے لیے کیا ہے کافی ہے رواح ابو داود وعنها سیو ادارمی وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت سے فرماتی ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن فالسلام نے فرمائی لا تستنج بر روس استنجا نہ کرو کسی گوبر سے ولا بلعظام حدیو سے فینہ حضادو اخوانکو من الجن تمہاری جو دینی بائی سمجلو جنات کی خوراکی جنات کی خوراکی ان کے لیے اللہ رب العزت اس پر دوبارہ گوش کیا کرتا ہے نکالتا ہے وہ گاتا ہے یا یہ جو ہڑی ہے اس سے وہ کیا کرتے ہیں ہڑی کو سونگتے ہیں تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت ان کے لیے خوراک کیا کرتا ہے خوراکی کیفایت کرتے اس سے وہ ان کی بھوک مٹ جاتی ہے وعن رویفع بن ثابت قول قول لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رویفع فرماتے ہیں بل سمجھ مرسی فرمائے یا رویفع لعل الحیات ست طلبی کا بعدی شاید میرے باداپ کی زندگی لمبی ہو کیا منہ میرے مرنے کے باداپ رہیں تو پا اخبرین نسلوں کو ضرور بتا دینا کہ ان من عقد لیخیت حجو آدمی داری میں گرے لگائے داری میں گرے لگائے او تقلد وطرن یا کیا کرلے ہاتھ میں یا گلے میں گردن میں کیا کرلے وطر باند لے وطر منت تانت کامان کی تانت مراد کیا ہے غلط اکی دے که طور پر کوئی تار وغیر باند لے او استن جبیر جی عداب بطن یا جانور در اندی که پخانی وغیر سکی کرستین جا کری او عظمین یا حدیثی فا این محمد منه بری اون اسی محمد علیہ السلام بزار رواه ابو داود وانا بیوری رت ردی اللہ تعالی نو قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتا حالا جو آدمی سرمالا گئے پلیوتر تاکت آدمی لگئے اجھا ومن لاAT فلحرج اگر کئی ایک سن کرے تو نو پربلم او من استجبر اگر کئی استنجا کرے پلیوتر تاکت آدمی کارے اجھا ومن لا رات فلحرج اگر گوی ایک سن کرے لی واجب فرض نہیں کوئی حرج نہیں اگر کئی کانا کاأی آئی جو کانا پسے کسم دانتوں کی بیچ میں پلیل پسے اس کو پھیک دے وَمَا لَا كَبِلِ ثَانِهَ وَرْجُو الزَّبَانْ سِبْتَا چُو مُتَسْحِلُ لَقْ جَئِبْ فَلِيَابَ تَلِعْ اسْكُو نِگَلْ لِي مَنْ فَعْلَ فَا قَدَسًا جُسَا کرْ لِي اچھا وَمَنْ لَا فَلَا حَرْ جِسْمِ کوئی بھی فرض وغیر کی بات نہیں گنا نہیں لیکن بہتر ہے کہ اسے کرلے وَمَنَتَ الْغَائِتَ اور جو کا ذائح حاجت کیلئے جائے آئے فَلَيْسْتَتِرْ خود کو کیا کرلے خوب چُپا لے فَإِلَّا مِنْ جِدْ اگر اس کے پاس کوئی چیز ہے نہیں تو ریت کا کیا کرلے کوئی ٹھیلہ بنائے اس کے آڑ میں بیٹھ جے اس کی آڑ میں فَلِيَسْتَتْ بِرُحْ اس کی طرف کیا کرلے پیٹھ کرلے فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعْدِ بَنَ آدَمِ یہ شیطان انسان کی جو کیا ہے شرمگاہ ہے نا ان سے کھیلتا ہے وَعَنَ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ نوح قولی حضرت سے فرماتی ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم نے فرمائے لَا يَبُولَنَّ آخَدْكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ تم میں سے کوئی غسل خانے میں جو کیا ہے نہانی کی جگہ نوح پر پیشاب نہ کرتا تمہیں تصرف ہوئے کہ پھر وہاں پر کیا کرنا چاہے غسل کرنا چاہے یا توزہ فی ہے یا وضو کرے کیونکہ بعض وقت جب یہ یاد میں فیشاب کرے گا نوح سپر پانی نہیں باہائے گا تو شاید اس کو یہ خیالات آنے شروع ہو جائیں گے وَسَاوِسْتِ کے مجھے چینٹے نہ لگی ہو تو اس طرح سے پھر کیا ہوگا وَسَاوِسْتِ میں لگے گا وَسَاوِسْتِ کا کیا ہو جائے گا شکار ہو جائے گا فَإِن عَامَّتَ الْوَسْوَاسِ مِنْ اس سے عام وَسْوَاسِ پیدا ہو جاتے ہیں یہ شرک کی بات نہیں ہے یہ توحید کے خلاف نہیں ہے بعض چیزوں کا بعض عامال کا سر ہوتا ہے گند عامال کا سر گندہ ہوتا ہے روح وبدود و تیرمی زیوانا سیئے اللہ انہم اللہ میں سکرہ سمیت ازلپی ویت ازلپی ہے چاہیے وہ پرغسل کر یا اوزو کر یا نہ کری لیکن اس طرح سے کرنے سے منع آیا ہے وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ سَرْجِسْ قَال وَعَنْ مَعَذِنَ رَضِ اللَّهِ بِنِ سَرْجِسْ قَال قَالْ رَسُولِ اللَّهِ بِنِ سَرْجِسْ قَال اِتَّقُوا الْمَلَعِنَ الثَّلَاسَ تِين لَعْنَتِ یعنی تین چیز سبب لانت کیلینا مجالب اللعنہ ہے ان سے بچو ایک البرس پر موارد ہے پانی کی جو جگی ہے وہاں پر کیا نہیں کرنا پر شابیا بڑا نہیں کرنا کیونکہ ان جگو پر لوگو کیام دربت ہوتی ہیں لوگ بد دعا دیں گے وغیر وقارعاتی طریق والرست کی بیچ میں والظل اور سائے میں رواہ بدود و ابن ماجہ وَعَنْ عَبْدِ سَيِّدٍ رَضِ اللَّهُ عَنْهُ قَال قَالْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَسْلَا نَوْ فَرْمَا اَلَيْخْرَجُ وَرْجُلَانَ جَبْ دُو عَدْمِينَ نِكَلْتَيْهِ اَذْرِبَانِ عَلْغَيْتَ قَضَائِ حَاجَتْ كَرْتَيْهِ قَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا اور ان کی عورت کیا ہو برہنا ہو یا تحدثان اور اسی حالت میں گفتگو بھی کر رہے ہونا تو فَإِنَ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَالِكَ ایسی حالت پر اللہ نہ خوش ہو جاتے ہیں نہ راز ہو جاتے ہیں یہ بری بات ہے ایسی حالت میں خود کو دور رکھنا چاہیے دوسرے سے عورت بھی نہیں کیا نہیں کرنی مکشوب نہیں کرنی چاہیے روح مدود ابن ماجہ وَانزید بن عرقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَتٌ یہ جو کیا ہے جھاڑیا ہے اور یہ جو کیا ہے بطروم آغیرہ ہے نا یہ جو درخت جن کے پیچھ لو کیا کرتے قضاء خجد پوری کرتے نا یہاں پر جنات حاضر ہوتے ہیں یا پر جنات زیادہ ہوتے ہیں فَإِذَا تَا أَحَدُكُمَ الْخَلَى جَتُمْ اسی قضاء خجد کی لے آئے نا جائے فَلِقُلْ لِهِ کلمات پہلے پڑھ لے وہاں جانے سے پہلے وَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِ تَرَوَهُ بِدُودُ وَمْنُمَا جَتَا کِ کوئی جن اس کی عورت نہ دیکھئے اور اس کو نقصان نہ پہنچائے وَآنَ عَلِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نَوْ قَال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَفَالسلام نے فرمائے سطر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم جنات کی آنکو اور بنی آدم کی عورت جو سطر ہے پردہ ہے حاجز مانے رکاوات آڑ وہ کیا چیزیں وہ یہ ہے کہ دہتخل احد کم الحلاء احد کم الحلاء جو تم میں سے کوئی جائے ان میں سے ای قول ای کہے دینا بسم اللہ وغیرہ اور کلمات پڑھ لے تو اس سے کیا ہو جائے گا اس کا سطر اس کی عورت چھپ جائے گی راوہ ترمیز وقال حدیث غریب انو اسنادو اللہ سبی قویین وَنَعِشَتْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ نَحَ حقالت شاہ صاحبہ فرماتی ہے حقان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازا خرج من الخلائے جب آپ علیہ السلام کی حاجت پوری کر کے اس کے بعد فارغ ہو جاتے نا تو یہ کلمات پڑھ دیتے قول غفرانک غفرانک معنی ہے انہیں اطلب غفرانک اللہ کی مفی غفران محفرت طلب کرتا ہوں رہا اور ترمیز ابنما جواد دارہ میں اس کے مطلب نہیں کہ آپ علیہ السلام کی گناتے اس لئے محفرت مانج دیتے حقالت کیلئی تعلیم ہے یا آپ علیہ السلام اس صورت میں ان حالات سے ترہ جاتے تھے نا جس میں تذبیع و اغرہ ذکر پر کرتے تھے ترقی کرتے تھے نا تو اس حالت کیلئے کیا کرتے تھے استعفار فرماتے تھے وعنی نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ نے قول قانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازاة الخلاج اب آپ علیہ السلام حاجت کیلئے جاتے آتے تو بی ماہن فی طورن اس کیلئے کیا کرتا پانی لاتتا برطن میں پتر کا جو ہوتا تا تار اور رکوات ان رکو مانا چمڑے سے جو کیا کرلے بناتے برطن اس کو کیتے پس تنجا استعفار فرماتے تھے سمممہ سخیدو علی الارد پیر زمین پر حات کیا کرتے تھے ملتے تھے تاکی اسے بوہ غیر دور ہو جائے سممتے تو بین آئین آخر پی میں دوسرا برطن لاتتا پانی کا فتوزہ اسے حضور فرماتے تھے روہ بدد و روات داری میں والنسائی معناہ خان الحکم ابن سپیان قول کہان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازا باعلی جب آپ علیہ السلام چھوٹی خاجت سے فارے ہو جاتے ان پیشاب سے توزہ وزو پرماتے ہوانا زہ فرجہ اور فرج کے سامنے جو جگہ ہے نا اس پر کیا کرتے تھے چینٹے پانی کی چینٹے لگاتے تھے اسے وساویز دور ہو جاتے نا اور انسان دو چیزوں کی وجہ سے زیادہ تباہ ہو جاتا ہے ایک فرج شرمگاہ دوسری چیز کیا ہے زبان تو اس تنجا کے بعد ان جگہ پر چینٹے کرنے چاہے نا چینٹے سے یہ ہوگا نا کہ یہ جو جگہ تر ہو جائے گی نا تو اس سے شرمگاہ کی جو رگ ہے نا وہ سکڑ جائے گی سکڑنے کے بعد کیا ہو جائے گا کترے وغیرہ بھی نہیں آئیں گے نا اور وساویز بھی نہیں آئیں گے اور حضور کے بعد جو پانی زیادہ ہو جائے نا اس کو پی لے تو اس سے زبان کی حفاظت بھی ہوگی سینہ وغیرہ پاک جائے گا رواہ حبود ونسای وعن امیمت بنت رقیقا قولت یہ حضرت سے بفرماتی ہے کان لنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدح من عیدان آپ علیہ السلام کا ایک برطن لکڑی سے بنایا گیا تھا تحت سریری چرپائی کی نیچے رکھتے تھے یا وہاں نیلی رکھتے تھے یا بولو فی ہے بلیل رات کس میں حاجت پوری کرتے تھے رواہ حبود ونسای سردی کا مسمویا دشمن کے خاطرہ یا کوئی اور اسی بات ہونا تکلیب ہونے کلنے میں تو اسے کر سکتے وعن عمر رضی اللہ عنہ قول عمر سے فرماتے ہیں رعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن ابولو قائمنا پلہ سلام مجھے کڑی ہونے کی حالت میں حاجت کرتی ہوئی دیکھا وقول فرمایے یا عمر لا تبل قائمنا کڑی ہو کر پیشاو نہ کیجئے گا فمبولتو قائمنا اس کے بعد میں نے کبھی ایسا نہیں کیا اگر کوئی سخت ضرورت ہونے یا گندگی ہو یا کوئی اور جگہ مل نہیں رہیو نا یا کوئی مسئلہ ہو کبھی کبھار کر لینا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن عدد بنانی جائز نہیں ہے رواہو اتیرمی زیو ابنما جا قول الشیخ الامام محیسن رحم اللہ صاحب مذہبی فرماتے ہیں قد صححان حزیفہ حزیفہ سے بھی ایک سی روایت آئی ہے نا کہ آپ علیہ السلام کڑی ہو کر پیشاب نہیں فرماتے تھے لیکن ایک جا پر ایسا ہوا تھا کہ کوری پر آئیتی آپ علیہ السلام نے کڑی ہو کر کیا تا ضرورت کیلئے ان خزیفہ پتا قول اتن نبی صلی اللہ علیہ السلام سے بعد قوم کچھ لوگ کی کوری تی وہا پر آپ علیہ السلام تشریف لائفہ بھالا قائمان کڑی ہو کر پیشاب کیا متپکون القیل علمان فرمائے کانا دالک علیہ عذر کی وجہ سے ترنے گٹن میں تکلیف تی یا وہا پر بیٹنے کی صورت میں پیشاب نیجی کے طرف بہ آتا تیسلی یا نیچی بیٹنے میں خود کیتی نجاست وہا پر پڑی تی یا بیٹنے کی صورت میں کچھ اور مسئلہ تیسلی آپ علیہ السلام سے یا بیانی جواز کیلئے ہے امام شعبی صلی اللہ علیہ السلام سے کبھی کا بارثہ کرنے میں صحت کی بات یعنی سے صحت ہوتی ہے الفصل الثالث تیسری فصل انعائشت رضی اللہ تعالی انہا قولت ایشایت برماتی من حد تک اگر کوئی تمہیں یہ حدیث بیان کرے بات کر لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانی ابو القائم انکہ پرسنان کرے ہو کر کر دی پیشاب فلا تصدیقوز کی بات سچی نہیں ماننا ما کانی ابو لی اللہ قائد انسر بیٹھ کر کر دی تو یہ بھی صحیح ہے وہ حدیث بھی صحیح ہے کیونکہ یہ واقعی جوزیہ پیشا ہے تر شاید ایشای صاحب کو معلوم نہیں تا اور اشای صاحب اجزبات کی نفی کر رہی نو تو ہمیشہ کی باتیں نو کہ ہمیشہ نہیں کرتے تھے کبھی کبار اس میں داخل نہیں رواح احمد ترمی زیوان نسائی وان زید بن حار ستانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریلہ عطا ہو زید بن حساب پر مرسن سے حدیث نکل کر دی و پرماتی کرن جبریلہ عطا ہو پی اول ما اوحی علیہ پہلی مرتبہ جو آپ علیہ السلام کے پاس جبریلہ علیہ السلام وحیلائی تھی نا انہی شروع ایام میں آپ علیہ السلام کے پاس جبریلہ علیہ السلام آئی تھی فعلمہ الوضوء والسلاتہ وضوء اور نماز کا طریقہ بھی سکایا فلمہ فرق من الوضوء جب وضوء سے فارح ہو گئی نا اخذ غربتا من الماء پانی کی چلو کیا پانی کی چلو بر دیا ہاتھ میں فانا زوحہ بیہا فرجا شرمگا کے جو باہر کا پڑیا ہے نا اس پر چینٹے مار دی رواح احمد ودار قتنے ونبی حریر دردی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفلسلہ نے فرمایا جا ان جبریلو جبریل اللہ السلام میرے پاس آئی تھی پا قول مستفرمایا یا محمد ذاتا وضوء تا جب پزو سے فارح ہو جائی فانتا ضح فرج کے سامنے کا پڑی پر چینٹے مار دینا رواح احمد ذاتا حدیث غریب وسمیت محمد یعنی البخاریہ میں نے محمد خریصیب سے بھی سنا ہے یہ قول فرما رہے تھے کون فرما تھی محمد خریصیب کہ الحسن بن علی الحشمی جو ہے نا الروی اس حدیث کی روی منکر الحدیث روی صاحب کیا ہے منکر حدیث منکر حدیث کا کیا معنی ہے کہ وہ ضابط نہیں ہے لیکن دوسرے علماء صاحبان فرماتے ہیں نا کہ وہ کیا ہے اس کا ضعف کا مزور نہیں ہے دوسرے ترکسی بھی اس کو تقویت ملتی ہے اور یہ کیا ہے فضائل کی باتیں اور ناعشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قولت اشارت سے بھی فرماتی ہے بالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے جب پشاب کیا پاقام عمر خلپ ہو تو عمر سے ابن اس کی پیچھے سے لے آیا بھی کز من ما پانی کے ایک لوٹا برطن کزاو اغرق پاقال آپ علیہ السلام نے پوچھا ماہ ہاتھ ہے عمری کسی لیا آپ نے لائے پاقال اگر کہا کہ ماہ انتا توضع بھی پانی ہے وضو کیلئے وضو کریں گے آپ قول فرمایا کہ ماہ عمرتو کلما بلت انا توضع ہر مرتبہ مجھے حکم نہیں ہے کہ جب بھی پشاب کرو تو وضو کرو کیونکہ اگر ایسا کروں گا تو ایک عادت طریقہ بن جائے گا اور پھر تو مرلس میں مشکل ہوگی تو ایسا حکم نہیں ہے ولو فعل تو اگر امیسا کروں گا دوم داومت سے تو حکم معجب ہو جاتا ہے آپ علیہ السلام نے ہر چیز پر معذبت نہیں فرمائی تاکہ وہ حکم معجب نہ ہو جائے ولو فعل تو قرمی سے کروں گا لکانت سنت سنت طریقہ بن جائے گا رواہ بددو ابن معجب یعنی ضروری بن جائے گا وانا بی ایوب و جابر وانا سن تین صحابہ سے رویتیں فرما رہے انہا دل آیا لما نزل جبیعتو ترینہ کی فیہی رجالو يحبون ایتطہرو اس مسجد قبہ کے جو لوگ یا رہنے والے لوگ یہ سفائی سترائی بہت کرتے ہیں پتر اور ڈیلے کے استعمال کے بعد اس لئے پانے کے استعمال بھی کرتے ہیں تو اللہ کو یہ عدد بہت پسند ہے اس لئے ان کے مطالق یہ ایتطہریں کی فیہی رجالو يحبون ایتطہرو پسند کرتے کہ خوب اپنی سترائی سفائی کریں واللہ يحب المطحرین اللہ پسند فرماتے ہیں اسے لوگ جو اپنے آپ کو سافت سترہ رکھتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ علیہ وسلم سے وجہ دریافت فرمائے یا معاشر الانصار یا انصار کی لوگو یا جماعت این اللہ قدسنا علیکم فی تحور سفائی سترائی کے بابت آپ کی اللہ تعالی نے حمد بیان کیا بیان کی ہے مدہا فما تحورکم تمہاری سفائی سترائی کا کیا طریقہ اور کیا ایسی بات ہے قول انو نکاکی نتاوضعو لسوالات ہم نماز کیلئے وضو کرتے ہیں وناختسل من الجناب جنابات سے غسل کرتے ہیں ونستن جبل ما اور فانی ستنجابی کرتے ہیں فقال فرمائے فہو ازاک یہی تو بات ہے نا یہی تو ہو چیز ہے کہ جس تو ماری مدہ ہوئی فعالیکم موہو اس پر عمل کرتے رہنے ضروری پکرنا منا یہ عمل سے نہیں نکلنا رواہ بن ماجا وعن سلمان رو دیلونو قول سلمان سے اگیتے قول باز المشرکین کی کسی مشرکی یہودی وغیرنے اس کا مذاق اڑاتی ہوئی پوچھا اوہ استاذک درالے کے کیوں کیا کراتا مذاق اڑاتے ہوئے پوچھ رہا تھا کہ تمہاری صاحب عجیب ہے کہ تمہیں ہر چیز سے کرے یا تک کہ اس نے جو اگر ایک کی طریقے بھی سے کرے تو ہمیں عجیب سے لگ رہے تو سلمان سے اگر نے کہا یہ تو عجیب نہیں ہے عجیب کیا بات اس میں یہ تو شریعت کی بات ہے اللہ کا حکم ہے اور ہمارے پیغمبر ماشاءاللہ اس نے ہمیں تو ہر طریقہ سکھایا ہے بچپن سے لے کر پیردائش سے وفات تک اور حاجت سے لے کر دپن و کپن تک جنازے تک ہمیں تمام طریقے سکھایا ہے ہم تو جنوری کی طرح نہیں کہ کئی پھی اور کیا کرنے کالے ہم تو ہر کام شریعت کی قانون اور طریقے کے مطابق کرتے ہیں وہ تو تم لوگوں تمہیں کوئی چیز کچھ نہیں لگ رہے اور نہ کسی چیز کے پرواہ ہے جیسے کھاؤ تو تمہیں پرواہ نہیں جیسے کیا کرو نہیں کالو تو ہوا استازی وہ کیا کر رہا تھا مذاق ساوڑا رہا تھا اینی لارا صاحبکم مجھے تمہارے جو صاحبین اللہ کری یعلمکم تمہیں تو ہر چیزیں کرے حتی الخرایت تک کہ زی حاجت کی جو کیا ہے طریقے ہو بھی سکھا رہے قلت اس نے کہا جل ہا ہاں مجھے اس پر فخرے فخر عمرنا ہمارے پیغمبر عظیم نتنا ہمیں یہ حکم بھی دیا ہے کہ اللہ نستقبل القبلہ کیولی کی طرف ہم رخ نہیں کریں گے ولی نستجیں بھی ایمانینا دائے حاد سستین جا نہیں کریں گے ولی نکتے بھی بدونے سلا سے اخجار اور تن پتروں سے کم پر احتفال نہیں کریں گے لیسے بھی حرجی اس میں گندگی نہیں ہوگی ولی عظم اور ہڈی نہیں ہوگی رواہ مسلم و احمد واللوظ لہو وعنبد الرحمن بن حسن تدہ حضرت سے کیا کر رہے فرما رہے ہیں قول خرج علینا رسول اللہ اسواللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پر اس ہماری طرف تشریف لائے وہ فیہ دی ہے الدرقہ اس کے ہاتھ میں ڈھال ترس وغیرہ تھا درقہ اس ڈھال ترس کو کہتے نا کہ جس میں لکڑی وغیرہ یا کوئی اور پلسٹک کی چیز نہ لگی ہو لوہی کہ ہو فوابعاہا اس نے وہ ڈالو آپ پر رکھ دیا ثم جلس پھر بڑھ گئے فبالہ لئے اس کی طرح پر آپ علیہ وسلم نے پر شاب فرمائے فقال بعد ہم بعض کچھ لوگوں نے استہزائن کہا یا تو کیا تے سمجھدار نہیں تے ان کو ابھی تک اسلامی احکام کا پتہ نہیں تے یا ممکنی منافق وغیرہ تے یا کوئی اور لوگ تے انہیں کہا اندرو علیہ وسلم کو تو دیکھ یا بولو کماتا بولو المرا عورت کی طرح پر شاب کر رہے یعنی اتنا دیس سطر کر رہے شرم آ رہے اس میں شرم کی کیا بات ان کو تو معلوم نہیں تے کہ شرم کیا ہے بہت بڑی چیزیں فسمیعون نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب علیہ السلام نے اس کو سنتی ہوئی فرمایا فقال ویحک حلاک نہ ہو برباد نہ ہو اللہ تمہیں تم پر تمہاری من نہ رولائے اما علم تا تمہیں معلوم نہیں ما صبح صاحب بن اسرائیل بن اسرائیل کا جو ایک آدمی تا اس کو کیا بلا پونچی تی تمہیں معلوم ہے کہ وہ یہ بات تینا بن اسرائیل کے لیے یہ حکم سخت تا نا کہ جب ان کو پشاب لگی کپڑے واغل کو کپڑے کو کنچی سے کاٹ دیتے ان میں سے ایک آدمی کڑا ہو ان کو کہا ہے یار چھوڑ دو کیا کاٹ ہوگی ان کپڑوں کو رہنے دو اس حکم کو تو جب انہوں نے سکر دیا نا تو لوگوں کو ایسا ہی پشاب پہنچتا تھا پہنچتا لگتا تھا تو اس کی وجہ سے وہ آزابی قبر میں مفتالہ ہو گیا اور اس طرح سے ستر کے انداز میں تو پشاب کرنا چاہے نا کہ جھک کر کر لے اگر کڑے ہو کر کرے گا یا کچھ عجیب طرح سے بیٹے گا پھر تو چھنٹے لگے گی نا تو اس سے آزابی قبر میں مفتالہ ہو گا تو کیا تمہیں ملوم نہیں صاحب ابن اسریل کانو ایدہ صحابہ ملول جو ان کو پیشاہ پہنچتا تھا کہ رضوح بالمقریزت تو وہ جگہ کنچی سے کاٹتے تھے پناہا ہم اس نے منع کی ان کو کچھوڑ دو کیا یہ کرو گے فا عدل بپی قبری اس کی وجہ سے آزابی قبر میں مفتالہ ہو گیا یہ حضرت سے فرماتے ہیں یہ حضرت سے اگر بیچ میں کیا ہو آڑ ہو حاجز تو صورت میں مسئلہ نہیں یعنی کراہت نہیں لیکن صحیح باتیں ہیں ہمارے نزدیک کے چاہے آڑ ہو یا نہ ہو قبلی کی طرف رخ کرنا مکروح ہے تو یہ مروان سے کہتے ہیں میں نے پوچھو اسے پا قلتی آب عبد الرحمن علیسہ کا دنوہی عنہ حاضر کیا سیمانا نہیں آیا خود اس نے کہا بل ہاں ہاں آیا ہے انہ منوہی عن ذلك فی الفضائی یا فیضائی سیمانا اس صورت میں آئے جب آدمی فضا میں کرلے فضا مانا خلی جگہ ہو بیچ میں کوئی رکوات نہ ہو قبلی کی طرف اگر آپ کی اور قبلی کے بیچ کیا ہو کوئی چیز یسترک آپ کو چھپائے اور بیچ میں آڑ بنی پلا باستو کوئی مسئلہ نہیں رواہو ابو داود وانا انسین رضی اللہ عنہ قول انسین فرماتی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلائی جب آپ علیہ السلام بطروم وغیر سفاری ہو کی نکل آتے قولتی دعا فرماتی تے شکریہ ادا کرتے الحمدللہ اللذی اذهب عنی الادا وعافانی شکری اس خدا کا جس نے مجھ سے تکلیف کی چیز دور کردی وعافانی اور مجھ سلامتی اتا فرمائی سلامتی دی که اس کا نت احتباس ہوا اور نا اندلی وغیرم کوئی تکلیف ہو گئی رواہو ابن ماجا وان ابن مسودین رضی اللہ عنہ قول حضرت فرماتی لما قدیم وفد الجن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات کا ایک وپد آپ علیہ السلام کی پاس آیا تا اور اونو ناپ علیہ السلام سے درخواست کی تی قول یا رسول اللہ انہا امتکا اپنی امت کو آپ اس بات سے منع کر دے کہ استنجبی عدم او روثت او حماما کہ وہ ہڈیوں سے اور جو جانوروں کی لید گوبر وغیرہ ان سے استنجانہ کرے اس طرح سے کوئل وغیرہ کوئی اور چیزوں فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقَ اللہ نے ہمارے لسمیں نفع رکھا ہے اللہ نے ہمارے لسمیں کیا رکھا ہے جانوروں کیلئے رزق خوراک رکھی ہے فَنَهَا نَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انزالے کا اسیحف علیہ السلام نے منع فرمی رواح و بوداود